غزہ میں حماس کے القسام برگیٹ کے جنگجیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جاری جنگ میں شدت آتی جاری ہے اسرائیلی کاروائیوں کے جواب میں حماس کے مضاحمت کاروں کے جوابی حملے جاری ہیں القسام برگیٹ کے جنگجیوں نے غزہ سٹی میں اسرائیلی ٹینکوں پر الیاسین راکٹوں سے حملے کیے ہیں جبکہ امارت میں موڈشا بند اسرائیلی فوجیوں کو دھماک کا خیز مواد اور مشین گنوں سے نشانہ بنایا گیا جنگجیوں کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے القسام برگیٹ نے ہلاک اور زخمی اسرائیلی فوجیوں کے اسلحے اور سامان کی ویڈیوز بھی جاری کر دی دوسری جانب حماس کے ہاتھوں اپنے فوجیوں کے ہلاکتوں کے بعد اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر بربیریت جاری ہے غزہ کی جبالیا کیمپ میں اقوام متحدہ کے شیلٹر سمیت مختلف مقامات پر اسرائیلی فوج کی بے دریغ بمباری سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو بیس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے رفع میں نقل مکانی کے دوران نہتے فلسطینیوں پر حملے کر کے متعدد افراد کو شہید کر دیا گیا نقل مکانی کے دوران اسرائیلی سنائپرز نے تاک تاک کر معصوم بچے اور خاتین سمیت متعدد فلسطینی شہید کیے خان یونس کے علاقے میں گھر پر بمباری سے صلح خاندان کے چودہ افراد شہید ہو گئے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بائیس ہزار ساس سو ترینسٹھ ہو چکی ہے جن میں نو ہزار چھسو سے زائد بچے اور چھہ ہزار ساس سو پچاس سے زائد خاتین شامل ہیں جبکہ ستاون ہزار چھسو چودہ سے زائد افراد زخمی ہو گئی ہیں جن میں آٹھ ہزار چھسو ترینسٹھ سے زائد بچے ہیں اور چھہ ہزار تین سو ستائس سے زائد خاتین شامل ہیں عرب میڈیا کے مطابق بین القوامی انجیو ایکشن ایڈ فلسطین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملوں اور پابندیوں سے پیدا ہونے والی غزائی کلت سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے جس وجہ سے فاقہ کشی پر مجبور خاتین اپنے شیرخوار بچوں کو دودھ پلانے کے قابل بھی نہیں رہی ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس غزہ اور وہاں کے لوگوں کی انتہائی خطرناک صورتحال بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں وہاں موجود تمام عبادی اس وقت بھوک کا شکار ہے جبکہ حاملہ خاتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی مائے اور ان کے شیرخوار بچے شدید غزائی کلت کا شکار ہو چکے ہیں وہاں سے ملنے والی داستان انتہائی دردناک ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے جنگ میں گھیر غزہ میں انسانی امداد کو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے جس سے ملبے کا دھیر بننے علاقے میں مسلسل مسائل بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے اقواب متحدہ کے امدادی ادارے کے ذربراہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں امداد کی کمی اس کی سپلائے کی کئی وجوہات ہیں جن میں مسلسل اسرائیلی بمباری سب سے بڑی وجہ ہیں امدادی کافلوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں فلسطینی سرزمین پر داخلے کے لیے امدادی ٹرکوں کو پہلے انسپیکشن کی ایک طویل لائن سے گزرنا پڑتا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے ریجیکٹڈ مسنوات کی فرحست بڑھتی جا رہی ہے اقوام متحدہ کے ہیومن افیرز کے آفیس اور آدمی ادارے صحت کی جانب سے اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس تک کے اداد و شمار کے مطابق غزہ میں اسرائیلی کی ویشیانہ حملوں میں تین لاکھ پچپن ہزار رہائشی یونٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ تین سو ستر سے زائد تعلیمی مراکز بھی صفحہستی سے مٹا دیے گئے ہیں اداد و شمار کے مطابق اسرائیلی بربیت کا نشانہ بننے کے بعد غزہ کے چھتیس میں سے تئیس اسپتال مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں ایک سو تیس ایمبلنسوں اور دو سو تین عبادتگاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے